حضرت لوت علیہ السلام کی ابلاغ اقبل معروف اور ان المنکر کا قوم پر متلک کچھ اثر نہ ہوا اور وہ اپنی بد اقلاقیوں پر اسی طرح قائم رہی حضرت لوت علیہ السلام نے یہاں تک گہرت دلائی کہ تم اس بات کو نہیں سوچتے کہ میں رات دن جو اسلام اور سرات مستقیم کی دعوت و پیغام کے لیے تمہارے ساتھ احران و سرگردہ ہوں کیا کبھی میں نے تم سے اس صحیح و کوشش کا سمرہ طلب کیا کیا کوئی عجرت مانگی کسی نظر و نیاز کا طالب ہوا میرے پیش نظر تو تمہاری دینی و دنیاوی سہادت و فلا کے سوائے اور کچھ بھی نہیں ہے مگر تم او کے متلک توجہ نہیں کرتے قرآن نے فرمایا چتلایا قوم لوت نے پیغمبروں کو جبکہ کہا ان کے بھائی لوت علیہ السلام نے کیا تم نہیں درتے بے شک میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں امانت والا بس اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو اور میں تم سے اس نصیت پر عجرت نہیں مانگتا میرا عجر اللہ رب العالمین کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے مگر ان کے تاریخ دلوں پر اس کہنے کا بھی متلک کچھ اثر نہ ہوا اور وہ حضرت لوت علیہ السلام کو اکراج اور زنگ ساری کے دمکیاں دیتے رہے جب نومت یہاں تک پہنچی اور ان کے سیاہ بکتی نے کسی طرح اقلاقی زندگی پر آمادہ نہ ہونے دیا تب ان کو بھی وہی پیش آیا جو خدا کی بنائے ہوئی قانون جزا کا یقینی اور اتمی پیسلہ ہے یعنی بد کرداروں پر اسرار کی سزا بربادی اور ہلاکت گرز ملائکت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر صدوم پہنچے اور لوت علیہ السلام کی یہاں میمان ہوئے یہ اپنی شکل و صورت میں عسین و کوبصورت اور عمر میں نوجوان لڑکوں کی شکل و صورت میں تھے حضرت لوت علیہ السلام نے ان میمانوں کو دیکھا تو گبرا گئے اور درے کے بدبخت قوم میرے ان میمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کے پاک پرشتے ہیں ابھی حضرت لوت علیہ السلام اسی ایسو بیس میں تھے کہ قوم کو قبر لگ گئی اور لوت علیہ السلام کے مخان پر چڑھائے اور مطالبہ کرنے لگے کہ تم ان کو امارے آوالے کرو حضرت لوت علیہ السلام نے بہت سمجھایا اور کہا کیا تم میں کوئی بھی سلیم فطرت انسان رجل رشید نہیں ہے کہ وہ انسانیت کو برتے اور حق کو سمجھے تم کیوں اس لانت میں گرفتار ہو اور قواشات نفس کے احفاء کے لیے فطری طریق عمل کو چوڑ کر اور علال طریقے سے عورتوں کو رفیقہ آیات بنانے کی جگہ اس ملہون بے حیائی ادھر پہ ہو اے کاش میں رکن شدید کی زبردست احمایت آسل کر سکتا حضرت لوت علیہ السلام کی اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا آپ اماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر گبرائیے نہیں ہم ملائکہ عذاب ہیں اور خدا کے قانون جزائے احمال کا فیصلہ ان کے حق میں عطل ہے وہ اب ان کے سر سے ٹلنے والا نہیں آپ اور آپ کا کاندان عذاب سے محفوظ رہے گا موسیقا